فراست جو ہے وہ دانشوروں کے پاس ہوتی ہے علماء کے پاس ہوتی ہے سلحہ کے پاس ہوتی ہے یا لیڈران کے پاس ہوتی ہے تو اب ہم لوگ فراست کا مدہ چھوڑ چکے ہیں ہم تو سیدھا ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے ایک چھوٹی سی مسئلہ ہے بلکل کہ اسلام کے دو جز ہیں پہلا جز اسلام کا مقصد جو وزن ہے رسول اللہ کا دوسرا اسلام کی ضروریات اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ اسلام کا جو وزن ہے وہ ایک اللہ کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دینا ہے کسی کو مذہب کے اعتبار پہ رنگ کے اعتبار سے اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا ہے یہ ہمارا وزن ضرورت ضرورت میں کیا ہے نماز ہے روزہ ہے حجہ ہے زکاة ہے یہ فرض ہونے کے باوجود ستون ہونے کے باوجود ضرور تھے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا وزن ہے مقصد ہے آپ اس کو تو بدل نہیں سکتے مقصد تو نہیں بدل سکتا لیکن ضرورت میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ اگر ہم اس کمرے میں نہ بیٹھتے تو باہر بیٹھ جاتے ہیں مقصد تو بات کرنا تھا وہ بھی چھوڑیے اگر میں رفیدین کر کے نماز بڑھوں تو ہو جائے گی تو جو بریلوی آزان دے رہے وہ بھی ہو رہی ہے دوبندی آزان دے رہے وہ بھی ہو رہی ہے اہلہ دیز آزان دے رہے وہ بھی ہو رہی اگر یہاں نیت باندھے تب بھی نماز ہو جائے یہاں باندھے تب بھی اور ناف پہ باندھے تو یہ انتاظہ لگائیں کہ ہم ان مسائل پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جو آگے پیچھے ہو کے بھی کام چل جاتا ہے اور مقصد کو ہم نے فوت کر دیا مقصد چھٹ گیا ہمارے اس لئے فروہی مسائل کو لے کے امت کو جھگڑے میں سے باہر نکالنا ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنے مسلک پہ رہو دوسرے کے مسلک کو مت چھڑو یہ بارہ رب العفل کا مہینہ کیا ہے اتنا عظمت والا مہینہ ہمارا ایمان ہے کہ جو روزہ رسول ہے وہ عرش مولا سے عالی جگہ ہے ٹھیک اب یہ جو ولادت کا مہینہ برکت والا ہے اسی مہینے میں ولادت ہوئی اسی مہینے میں رسول اللہ پردہ کر گئے غم بھی یہی ہے خوشی بھی یہی ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ممبر پہ بیٹھ کے الزام لگائیں جب کی یہ مہینہ رسول اللہ کے کردار کو لوگوں کو بتانے کا رسول اللہ کے اخلاق کو رسول اللہ کی چال کو گفتگو کو ان کے دیکھنے کے انداز کو ان کے کاروبار کے انداز کو ان کے کھیتی کے انداز کو اب ہم نے وہ سارے انداز ایک طرف رکھ دیئے تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے بولا تو مدد کر رہے ہو تو مدد کر رہے ہو تو اگر اختلاف سے ہٹ کے لوگ تو پیاسے ہیں دین کے اختلاف سے ہٹ کے ہم سیرت رسول کو چھیڑتے جو سیدھے لوگوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقع ہے آپ نے سجدنا سلمان فارسی اور سجدنا بلال سے کہا کہ ارلی مورننگ کہیں جانا ہے ضروری میٹنگ ہے صبح صبح سہری کے وقت تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب نکلے تو راستے میں ایک بڑھیا روتی ملی پوچھا کیوں رو رہی ہو تو حضرت بلال کو کہا پوچھو اس سے کیوں رو رہی ہے تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت ضروری کام سے جانا ہے اب اس بڑھیا کی بات سنیں کہ ضروری کام پہ چلیں فرمایا آپ اس کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے تو اکثر میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا قرآن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اکثر کوئی مسلک والا یا مسلمان فروعی مسائل کو لے کے جھگڑا کرتا تھا تو پوچھا کرتے تھے آپ نے اپنی پرسنیلٹی سے خود اسلام کے لئے کیا کیا ہے کسی روتے ہوئے کو ہسایا ہے کیا کبھی کسی غریب کو کھانا کھلا ہے کیا کسی بیوہ کی اس طرح تیمارداری کی کہ چھپ کے اس کے گھر میں پیسو کا لفا پھیک کے آگئے ہو ہم لوگ ذہنی بیمار ہو گئے ہیں اپنے نام کے ہمارے جلسے میں تو اگر نام کے ایک آدھا لکب آگے بیچے نہ ہو تو فساد ہو جاتا ہے کہ ارے فلاں میمبر صاحب کا صدر صاحب کا نام نہیں یہ میرے عزیز بیٹھے ہیں کیا نام آپ کا ہے حافظ وسیم بھائی انہوں نے ہمیں بہت دفعہ کہا کہ احرار کو یہاں بھی بنائیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام مقدم ہے جماعت مؤخر ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ اپنی جماعت کو جگہ جگہ بنانا ہے لیکن ہمارا عقیدہ شروع سے مجلس احرار کا یہ ہے کہ اسلام مقدم ہے جماعت مؤخر ہے اور ہم سب لوگ کس گلتی پہ آگئے جتنی دینی تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہیں جماعت مقدم ہے اسلام کی بات بات میں کریں گے پہلے ہمارے ٹائٹل کی بات کرو ٹائٹل ایک ہی ہے جس سے کفر ہمیں جانتا ہے پوری دنیا کا دشمن آپ کو صرف محمدی ہونے کے ناتے جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی امت میں سے ان کو نہیں پتا کہ آپ بریلوی دیوبندی انساری پتھان قریش ہی ان کو نہیں پتا وہ اس تنے لمبے چھوڑے پنگے میں نہیں پڑھتے تو جب ہمارا ٹائٹل ایک ہے تو پھر ہم اس ٹائٹل کی بات پہلے کیوں نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وزن ہے جس کی وجہ سے ہم بھی مسلمان ہوئے میں تو بڑے فقر سے کہتا ہوں کہ ہمارے ابو اجداد تو کوئی مسلمان نہیں تھے نا ہم تک بھی تو دین پہنچا نہ کیوں دین کے صرف دو ہی بڑی باتیں ہیں پہلی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس میں کیا خاصیت تھی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ خدا ایک ہے تو رسول اللہ نے یہ وزن نکھا کہ خدا تو ایک ہی ہے لیکن جو صرف ایک کی ہی عبادت کرے اسی کا ایک یہ اسلام کا وہ وزن ہے جس نے پوری کائنات میں بات کو آگے پوچھایا پھر ساتھ میں کیا آگیا نماز روزہ حج زکاة فرض ہونے سے پہلے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کو بھی مان لیا آپ کو بھی مان لیا آپ کیا کریں فرمایا جس نے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب اس پہ لازم رابری کا ترچہ ہے آپ ہی ہیں صرف دنیا میں جو سکتے ہوئے لوگوں کو گھلے سے لگا سکتے ہیں جو گرے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں جو ایک تھالی میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو رسول اللہ نے یہ وزن دیا ہے اور آپ اس وزن کو چھوڑ چکے آپ تو اس حد تک نیچے آگئے بولے اپنی بیٹی کی شادی ہوگی تو اپنی برادری میں ہوگی باہر نہیں ہوگی بیٹے کا نکال تو جب ہم رسول اللہ کی باتوں کو حملی طور پر چھوڑ چکے تو پھر ہماری دعا کیسے قبول ہو سکتے ہیں دعا نہیں قبول ہو سکتے کیونکہ ہم اس وزن کو چھوڑ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کیا تو ضرورت ہے کہ اسلام کے ان پہلوں کو جو نبی علیہ السلام نے پوری کائنات کے لیے دیئے ان کو پکڑا جائیں اگر ان کو نہیں پکڑیں گے یہ جو طریقہ ہم نے ہے تو قرآن پاک میں کہا ہے اللہ فرماتے ہیں تم اگر انسان نہیں نہ بنتے سہی طرح تو دین تو نہیں ختم ہوگا پھر ہم کسی اور کو اس کی دولت ادا کرتے ہیں تو یہ فکر کا لمحہ ہمارے لیے کہ ہم اچھے بنیں میں ایک بہت بڑی بات وہاں آہ میں رات جہاں جلسے میں تھا پربنی میں کہہ کے آیا تو میں نے وہاں مولانا سے پوچھا لوگوں سے پوچھا آپ سے بھی پوچھتا ہوں ان سے میں نے پوچھا کہ مراتھی کا قرآن شریف کہا ہے مراتھی میں سیرت النبی کہا ہے اگر کسی مراتھی دوست کو غلط فہمی ہو جائے اسلام کے متعلق اس نے وہ دور کرنی ہو تو وہ کہاں جا کے مراتھی میں ترجمہ پڑے گا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنی مادری زبان میں بات کریں ہم اپنے بچوں کو مادری زبان میں دین ساتھ میں سمجھائیں مادری زبان میں آدیس کا ترجمہ موجود ہو قرآن پاک کی تفسیر موجود ہو جب تک ہم مادری زبان میں اپنے دین کو پرجیکٹ نہیں کریں گے تو جو غیر مسلم دوست ہیں جن کو اسلام کے متعلق غلط فہمی وہ دور نہیں ہوگی آپ کی گلابی اردو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں دنیا نہیں سمجھتی ہے آپ کو تو اپنی مادری زبان میں بتانا پڑے گا ان کو کہ بھائی قرآن پاک میں جو جہاد کی آیت ہے یہ آتنگ بات کے خلاف ہے آتنگ بات کے لیے نہیں ہے یہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہی ہے کہ جو لوگ انسانوں کو نجائز مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں ان کے مخالفت کر رہی ہے تو کیونکہ ہم قرآن پاک کی بات نہیں کر رہے اس لئے جو عادہ دورہ پڑتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک نے نحوذ باللہ لوگوں کے متعلق مارنے کی بات کر دی تو اس لئے جو علماء ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد میں اپنے علاقے میں پہلی کوشش یہ کریں فروعی مسائل پر بحث نہ کیجئے یہ ذاتی مسائل ہیں تو اس کو ذاتی طور پر سمجھائیے جس کی ضرورت ہے اگر ہم ان فروعی مسائل کو بہت زیادہ فروغ دیں گے بیس و مباسے میں لے جائیں گے تو امت میں اختلاف ہوگا اگر امت میں اختلاف ہوگا تو آپ کے دو بھائیوں کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے آپ کی جماعت کی نماز میں کمی آئے گی آپ کے محلے کے اندر کمی آ جائے گی محلے میں کمی آئے گی تو اختدار کے لیے جو آپ کو ایک جگہ اپنی وڈ چاہیے اس میں بھی کمی آ جائے گی اس کا مطلب آپ کا جو اختلاف ہے وہ ذاتیات سے شروع ہو کر مسجد تک مسجد سے شروع ہو کر اہوان تک جاتا ہے جہاں آپ کی نمائندی ختم ہو جائے گی تو اس لیے مسلک کے مسائل کو مسلک کو اپنے سے محبوب رکھئے اپنے امام کی مانیے لیکن اس کو مسلمانوں کے درمیان تفرقے کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کیجئے دعا کیجئے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر